اسلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں حسن بردر یوٹیوب چینلر میرا نام ہے حسن محمود جی آج ہم آپ کو کٹر مشین جو کٹن پیک ہمارے پاس ہاتی ہے جس کو ہینڈ کٹر زیادہ ترکا جاتا ہے مارکٹ میں تو یہ آپ کو انبوکس کر کے دکھائیں گے اس کے اندر سے کیا کیا کٹن پیک میں سے اسیسری نکلتی ہے اور ویڈیو کے اند میں ہم آپ کو اس کا ریٹ بھی دیں گے ریٹ جاننے کے لیے ویڈیو کمپلیٹ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی حساب سے سکپ نہ ہو سکے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل ہمارا سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کے پاس لیٹس ویڈیوز جو ہماری اپ ڈیٹ ہوں گی آپ کے پاس انشاءاللہ بہت سانی پہنچتی رہیں گی جی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے جی تو ہم آپ کو اس کٹن کی انبوکسنگ دکھاتے ہیں یہ کیمرہ ذرا کلوز کرنے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کھولیں گے یہ سب سے پہلے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ پیکٹ کے اندر چیزیں ہیں یہ آپ کھول کے دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو یہ اس کی کیٹلوگ بک ہے کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کا سمان جو جو لگنا ہے کس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھ رہتے ہیں آپ یہ اس کی کیٹلوگ بک ہوتی ہے یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو تھوڑی چلانے میں سانی ہو جائے گی کٹر کے اس کے بعد اس میں سے نکلتا ہے یہ ایک سال سپیر کٹر ہوتا ہے ایک کٹر کے اندر لگا ہوتا ہے یہ انہوں نے بیچ میں ریکمال رکھا ہوا ہے سینڈ پیپر تاکہ اگر کٹر تھوڑا بہت خراب ہو تو اس کو تیز کرنے کے لیے یہ اس کا ٹیگ ہے کمپنی ٹیگ جو ہوتا ہے کمپنی پروموشن ہوگیرا ٹیگ گزرائی اس کے بعد یہ پیکنگ رکھیں انہوں نے پروپل کی ہوتی ہے بلکل کہ کٹر اندر سیف رہے یہ وائر ہے اس کی تار اس کے نیچے یہ ادھر ٹائے ٹائپ کی چیز لگی ہوتی ہے یہ رولرز جس سے یہ اس طرح سے ورک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ سپیر اس کی چیزیں نکلتی ہیں اسیسری جس میں آپ کھول کر دکھاتے ہیں اس میں یہ اس کے کاربن ایک ایکسٹرہ نکلتے ہیں کاربن کے ساتھ یہ ایلکی نکلتی ہے اس کی یہ ایک سان ہوتی ہے بیچ میں جو کہ یہ ادھر لگی ہوتی ہے کٹر کو تیز کرنے کے لیے ایک سان اوریڈی لگی ہوئی ہے اور ایک بیچ میں ایکسٹرہ ہوتی ہے اس ہاتھ میں یہ ایک بیس ہوتی ہے یہ اگر کبھی خراب ہو جائے تو یہ ساتھ ہی نکلتی ہے اس کے علاوہ اور کٹر میں کچھ نہیں ہوتا اور اگر آپ لوگا نے یہ کٹر پرچیز کرنا ہو تو آپ کو یہ کٹر حسن برزرز کی شاپ سے مل جائے گا گیارہ ہزار پیزہ اوریجنل کوپر کا کٹر ہے یہ ہنڈر پرچیز کوپر ہوتا ہے ڈائیسو وارڈ کا ہی ہوتا ہے اور ہنڈر پرچیز کوپر ہے یہ اگر آپ کو اس میں سلور چاہیے ہو تو وہ بھی مناسب کیمند میں مل جاتا ہے پر کوپر والا بہتر رہتا ہے یہ کچھ عرصہ چلتا ہے اچھی طرح اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو آپ نے لائک کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ چینل پر جیمع ہوئے بیل آئیکن لاغی تو بھائی یہ گا تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کے پاس بہت آنے پہنچتے رہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ